بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو it's your chef فرزانہ and you are watching my new day speak تو ہیوز آج ہم اید اس پیشل میں کچھ خاص ہی بنانے جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوش برابر چاول لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو سبسکراب کرنا مت ہوئیے گا اور بے لائکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی مزیدار ویڈیو آپ تک آسانی سکنٹ تو ہیوز گوش برابر چاول یہ پلاؤ کا ایک خاص جو ہے وہ قسم ہے جو کہ گوش کے برابر بنتا ہے جتنا گوش ہوتا ہے اتنے چاول کی گوش چاول کی ایک ہی کانٹیٹی ہوتی ہے دونوں کی تو یہ بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی چاول بنتے ہیں اور برکل دیکھ کے پلاؤ جیسا بنتا ہے جیسے شادی میں پلاؤ بناتے ہیں اس طرح اور آپ کو آئی ڈیا بھی ہو جائے گا کہ آپ کے مینیوں میں اضافہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو کیا کیا بنانا ہے کیونکہ یہ گوشت والی ایتے ہیں زیادہ سے زیادہ گوشت والی ایٹم بناتے ہیں وہ سارے گوشت کے ہی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور منفرد چیزیں بناتے ہیں جو پہلی ایتے بنائے تھے ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی پر ہم اور مزید خوبصورت اور منفرد اور نئی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آج ہم گوشت برابر چاوال بنانے جا رہے ہیں ہم نے بیپ استعمال کر رہے ہیں اس میں اسے بٹر یا بیپ استعمال کر سکتے ہیں آپ چکن نہیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ چکن کا ٹیسٹ الہیدہ ہوتا ہے بٹر اور بیپ سے تو ہم نے دیا ہے ادھا کلو بیپ اور ادھا کلو چاوال کے ساتھ اور اس میں جائیں گے ہم نے پیاس میں نے لی ہے تین ادد پیاس دی ہے ٹماٹر بھی تین ادد دی ہے اور یہ ہری میرے چار ادد دو ادد لیمون ہے ہمارے پاس اور پودھینے کے پتے بہت سمپل سے مسئل جات پڑتے ہیں لیکن ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے حلوی کارڈر ایک ٹیبل سپون ڈیٹ ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے لال رچ اور یہ ثابت مسئل ہیں یہ دیکھیں آپ جس میں لونگ بھی ہیں اور بڑی لائچی پی آئی چھوٹی لائچی دارچی تیز پات یہ ہم ثابت ہی جائیں گے اور جو مسئلہ ایک ٹیبل سپون ہم نے پیس کر دیا ہے اس کو اور اس کے ساتھ ہے یہ جو مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم یک جان کریں گے اس کو یہ پیس کے ڈال پاؤڈر کر کے ڈالیں گے جس میں دارچی ہے چھوٹی بڑی لائچی ہے لونگ اور زیرا دھنیا ٹھیک ہے یہ ہم جو ہے اس میں پیس کر اور باربیٹ کریں گے میں پیس کے پر آپ کو بتاؤں گے میرے ڈیٹ کپ آئی لگ کریا اس میں کڑھائی کو میں نے چھوکے پر رکھ دیا ہے لو پلم پر اور ڈیریکٹ سیدھا اس میں آنین جائے گا چھوٹی تین ادن آنین میں نے اس طرح کی کاٹتے رکھی تھی اس طرح اسی طرح کا کاٹتے رکھتے ہم اور یہ دیکھیں میں نے مسئلہ پیس کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں براون مسئلہ سارا کریڈیٹ اس مسئلہ پر جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوشبودار اور ٹیسٹ مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس اس ٹیپ پر ہم نے یہ ثابت مسئلہ جات اس اس ٹیپ پر ڈالنے تھی یہ میں نے ڈال دیئے یہ بہت ہی تیاری سی خوشبو اور بہت ہی یہ دیکھیں ہمیں یہاں تک پکانا تھا گولڈن براون کرنا تھا ہمیں اس سے زیادہ نہیں پکانا گولڈن براون ہو چکے اور مسئلہ بھی خوشبو بہت اچھے آ رہی ہے اب تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے میں بلکب ہی تھوڑا سا آدھا کب پانی ایڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی حرش نہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈاریک مریش نہیں ڈالیں گے ہم پہلے پانی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈیٹ ٹیسپون لال مریش اور ڈیٹ ٹیسپون ہم نے ہلتی پاورڈر سمک کیا ہے یہ دیکھیں آپ اچھے سی مکس کر دیں اس کے بعد ہم نے گوشت ایڈ کر دیا میں نے بھی صاف کر کر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب اچھی طرح سے اس کی بھونائی ہوگی جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے آپ اسے بھونے تقریباً اس کا پانی خوشک ہونے تک اور یہ مسانو کا فلیور ہے وہ بھی اس پہ اچھی طرح سے آ جائے گا ٹھیک تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے کور کرتے ہیں جب تک اس کا پانی باہر آجے گا اس کے بعد اس کی بھونائی ہوگی تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے ہلکی آج پر اٹھ گیا تھا اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب بھوننے میں زیادہ ہمیں تقریب نہیں ہوگی یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کی بھونائی کریا آپ ٹھیک ہے ہمیں یوروک فلم پر پکانا ہوگا اور اس کے پانی خوشک ہونے کے بعد ہم اس میں اور پانی ڈالیں گے جس سے ہمارا گوشت اچھی صرف سے گل جائے گلنے سے اس کا ٹیسٹ لے چھاتا ہے اور جوان میں اس کا فلیور آتا ہے وہ تو مشاہر بہت ہی اچھا ہوتا ہے میں نے ڈیڈ گلاس پانی اس میں ڈال دیا ہے اور ڈیڈ گلاس پانی ان کے بعد میں اسے پھر سے کور کر دوں گی لو فلم پر لکھنا ہے ہمیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ابھی پانی خوشک نہیں ہو ابھی پانی ہے اس میں ہمیں یہ سارا پانی خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں پانی ہے ابھی اس میں پھر سے ہم اسے سمیٹ کریں گے اس سٹیپ پر اور یہ جو ہمارے پاس گرم مسئلہ پاورڈر تھا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا پھر میں نے باعت میں رکھ دیا تھا یہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پلاو کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور محصدار مسئلہ میں نے بنا کر رکھاتا ہے یہ نمک ایڈ کر دیا ہم نے ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں اور باعت میں پھر میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گے اگر ضرورت پڑی تو ڈال دوں گی ٹیماتر کے ساتھ میں نے ایک ادف میریچ جو ہے ہری میریچ وہ اس میں ایڈ کر دی ہے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ آ جائے باقی باعت میں ایڈ کریں گے اپنا اسے کو ہم کور کر دیں گے پانی نہیں ڈالیں گے تاکہ ٹیماتر اپنا پانی چھوٹے ہیں وہ آ جائے میں نے پانچ منٹ کے لئے کور کیا تھا لیکن ابھی یہ ٹیماتر جو ہے وہ میش نہیں ہوئے ہم یہ تھوڑا سمیش کریں گے اچھی طرح سیاست کریں تاکہ یہ ٹیماتر جو بلکل ختم ہو جائے اور ہمارا سسالہ نے وہ آئل پر آجائے میں نے پانچ منٹ پس سے کور کر دیا ہے تاکہ ٹیماتر اچھے سے مکس ہو جائے اور پانی بھی خوش ہو جائے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس ٹیماتر میں آ گیا ہے یہ دیکھ لیا پانی بلکل خوش خوش کھائے اور تمہارا بھی مکس ہو گئے یہ ہمارا مکس ہی بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس میں چاول کا پانی ایڈ کریں گے میں نے تقریباً ڈھائی گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اس میں یہ کہا کہ یہ آدھا کلو چاول ہے مرے پاس آدھا کلو گوشتا تو ڈھائی گلاس میں پانی ایڈ کرنی ہے اور چاول جو ہے میں نے پہلے یہ آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھے پانی کو اوبال آ جائے جب تک میں اسے کبھار کر دوں گی یہ دیکھیں اوبال آ گیا اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے مازبتی چاول ہے یہ پکنے میں پکنے کے مادور بھی لمبے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزدار چاول بنتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ اس ایڈ پر یہ ایڈی سپیشل ضرور ٹیسٹ کریں گے پکائیں گے اور مجھے بتائیں گے ضرور کہ یہ کیسی ہو نہیں ہے آج فلوریس بھی گوشت برابر چاول کی میں نے آدھا کلو گوشت آدھا کلو چاول دیئے تھے آپ اسے کلو لے لینا جی کبھار کر دیا تھا ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں آپ پانی خوشکوچ کا ہے ان کا یہ دیکھیں کہ چاول اتنے خوبصورت اور لمبے ڈبے ہو گئے ہیں باسپتی چاول بہت ہی ایسے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کلر دیکھیں میں بلکل دیکھ کے چاولو جیسا کلر آگیا ہے اس کا یہ دیکھیں آپ مزہ اور خوشکو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کش ہوا رہا ہے یہ بہت ہی پیاری اب ہم اسے پندرہ منٹ کور کریں گے اس کے پیلے ہمیں تھوڑا سا ادینہ اور مریچ اور لیمن جیس جو ہے میں نے ایک لیمن جیس جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ ہم اس میں لیمن جیس ایڈ کر رہے ہیں ادینہ کی پتے اور مریچ اور لیمن کی خوشکو اور ٹیس یہ کور کرنے کے بعد جب ہم اسے کھولے کے پندرہ منٹ کے لیے ہم کور کرتے ہیں اس میں بہت ہی پیاری خوشکو اور اس کا ٹیس آتا ہے ٹھیک ہے پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم دیکھیں گے پندرہ منٹ میں ہو چکے اب ہمارے چاول تقریباً تیار ہو گئے ہوں گے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارا سا کلر اور بہت ہی پیاری کنڈیشن میں آگیا ہے یہ دیکھیں پانی بلکل کچھ کچھ کھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چاول بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی پیسٹی اور لذیذ چاول بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ بنائیں گا مجھے ضرور بتائی گا کہ یہ ہے ہماری جو ہے ایسی لگیا آپ کو میں نے اس لیڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور زیرا والے رائت ایک ساتھ میں ساتھ کرن گی زیرا رائت ابھی میں نے بنا دیا تھا یہ دیکھیں آپ اتنے خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ تو اتنا ہی اچھا ہے ماشاءاللہ وہ تو آپ جب پکائیں گے جب ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی سمپل سی اور سادہ سی ریسپی تھی تھی اتنی مزیدار ایسٹری ہے بس کھانے کے بعد ہی آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں ہرمینیز رائتہ بھی بنا دیا سیرے والا رائتہ کیونکہ سب ہی آپ خر پر بڑھتے ہوں گے اگر آپ کو یہ ماری ریسپی اچھی لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسٹرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں فالو کرنا مت بھولیے گا تب تک کے لیے دیجئے اپنی شیلف اجازت ہم ملیں گے اپنی کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ